انبیاء اور مرسلین مخصوص علاقوں کے لئے آتے تھے جہاں تک وہ پہنچتے تھے اور لوگ بات سن سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین گئے بلکل مصر سے باہر ایک بستی ہے مدین تو وہاں شعب علیہ السلام تھے اور شعب علیہ السلام نے ان کو کہا قصہ سن کے کہ بادشاہ مصر کا یہاں کوئی کام نہیں یہ علیہ دب ان کے آپ آرامی تسلی سے رہے کیونکہ فیرون سے حضرت ناراضوں کے تشریف لے گئے تھے فیرون مقصر علیہ السلام کو تنگ کرنے لگا تھا جب ان کو آثار معلوم ہوئے کہ وہ نبی بنی اسرائیل یہی ہے اور نجومیوں نے اس کو خبر دی تھی کہ اسرائیل میں ایک پیغمبر آئے گا وہ تیرہ تاج اور تخت تسنس کر دے گا مشہور ہے کہ اس کا نام ریان ابن ولید تھا فیرون کا لیکن یہ غلط ہے اور اس کا نام توتے نامون تھا قدیمی قپتی ہے وہیں قپتی زبانتی فیرون کی ممکن ہے اس سے کسی نے ریان بنایا ہو عربی میں چھے سو سال اس کی عمر تھی دو سو سال کی عمر میں اس نے خدایی کا دعویٰ کیا تھا کبھی بیمار نہیں ہوا تھا کبھی لڑکا نہیں ٹھوکر نہیں گھائی خیال آیا اس کو کہ میں یہ خدا ہوں شیطان اس کے پاس آیا آفیرون کو کہا کہ تُو خدا بن گیا تو تیرے پہ وزیر بھی ہے اس نے کہو کہ اچھا سا ملے نہیں کہا مجھے ہی وزیر رکھ لو اچھا تُو آج سے وزیر ہو گیا مصر میں قہات سالی پڑ گئی اور بارش نہیں ہوئی اور فصلے نہیں اوک سکی اور مواشی مرنے لگی اور لوگ بہت زیادہ تنگی اور تکلیف میں ہو گئے تو لوگ فیرون کے پاس آئے کہ آپ ہمارے خدا ہیں تو آپ بارش برسا لیں جہان غرب ہو رہا ہے فیرون نے اپنے وزیر شیطان کو بلایا اور اس کو کہا کہ بڑی تکلیف پیش آئیے لوگ بارش مانگ رہا ہے اس کا کیا انتظام ہوگا شیطان نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے ایک صبح دیکھیں کہ بارش ہو چکی ہوگی شیطان نے اپنے لاکہ شیعتین کو حکم دیا کہ اوپر چڑھو سب پیشاپ کرلو شیعتین اوپر چڑھ گئے اور وہی سے پیشاپ شروع کیا صبح لوگوں نے دیکھا تو سمینی مصر بیگ گئی لوگوں نے کہا بارش تو ہو گئی لیکن تحفن بہت زیادہ تھا بدبو پھیلی ہوئی تھی فیرون کے پاس لوگ آئے کہ بڑی مہربانی بارش تو ہو گئی لیکن بدبو نہیں ختم ہو رہا ہے اس نے وزیر کو کہا کہ یہ کیسی بارش برسائی اس نے کہا خدا تو بنا بیٹا ہے اور ایک قطرہ نہیں گرا سکتا میں وزیر ہوں کمس کم پیشاپ کی بارش تو کرا دی میں فیرون جب خدا ہوگا تو وزیروں کی بارشیں پیشاپ کی ہوگی رحمت ان سے صادر نہیں ہوگی بادشاہوں کو اپنا سر گریبان میں ڈالنا چاہیے اپنی شکلیں پہلے آئینے میں دیکھیں اور پھر دین اور دین والوں اور مدرسوں اور علماء کے بارے میں تفسریں کریں شرم تم کو مگر نہیں آئی کل چھے سو سال عمر دی فیرون کی اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ اوروج پڑتا ہے اور حضرت موسیٰ اور حضرت حرون کو حکم ہوا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو انہوں نے بہت سمجھایا ہے لیکن اس کا دماغ بہت خراب تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے غصے ہوگا ہے سورة یونس میں کہا کتنی مال و دولت اور اختیارات ٹر فر اس کو آپ نے کیوں دیا ہے لوگ کو برباد کر رہا ہے رب نتمس علیہ اموالے ان کا مال ختم کریں اور ان کے مال و دولت غر کر لیں اور ان کی نسلیں تباہ کر لیں موسیٰ علیہ السلام ایسے جلال میں آئے کہ حق تعالیٰ کو بھی رحم آیا حق تعالیٰ نے کہا قد استجیبت دھاو تو کمان تم دونوں بھائیوں کے دعا ہو گئی قبول ہم میں اس کو چھوڑوں گا نہیں استقامت سے رہو اب رہو نہیں اور پروگرام سے پیچھے نہیں اٹھو جتے بھی فرور زمانے کے ہوں گے ایک نیک دن گریں گے سر کے پر ان کو اپنی تیزی نظر آتی ہے ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک احکم الحاکمین زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہوں کوئی جو چند دن کے لیے ہوتے تس نس کر دیتا ہے ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا